ہیلو گائیس ویلکم ٹو مائیوٹیوب چنل ڈاکٹر رینا میں آپ کا بہت بہت سوگت ہے آج سے ہم بات کریں گے پروٹین پاودر کے بارے میں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سب پروٹین پاودر ریکمینٹ کرتے ہو جہاں تک پروٹین کی بات ہے ہر انسان کے پروٹین کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے اگر آپ سپلیمنٹ شاپ میں جاتے ہیں تو وہ تو آپ کو دہ سرہ کے پروٹین دکھا دے گا یہ اس کے لئے کام آئے گا وہ اس کے لئے کام آئے گا یہ بہت پروٹین ہے یہ کیسین ہے یہ ہائیٹولین ہے اس کو اس سے ملینا ہے اس کو اب لینا ہے اس کو سمجھ لینا ہے ایسا نہیں ہے آپ کو اسے پہ کے پروٹین کی ضرورتیں جو آپ کی نیڈ اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے تو بات کرلیں کہ بہت پروٹین ہوتا کیا ہے دودھ کا جو پانی بچتا ہے جب دودھ پھٹ جاتا ہے جس سے پانیر بنتا ہے گھی بناتے ہیں اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں جس کو ہم گھر میں فیک دیتے ہیں وہ ایکچلی خافی رچ ہوتا ہے اگر اس کو ہم کونسٹریٹ کر دیں پروسس کر دیں اور اس کو ہم پیوریفائی کر دیں تو ہم ویپ پروٹین بنا سکتے ہیں پر سکوپ کتنے گرام پروٹین ہوگا پاوڈر میں کتنے گرام کاربوہائٹرز ہوں گا کتنے گرام فیٹ ہوگا اور یہ سارے چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں بوڈی بلڈنگ کے لیے سارے لوگوں کے ذماغ میں بس یہ ہی چلتا ہے کہ ہمیں پروٹین لینا ہے آپ کے گولز پر دیپین کرتا ہے آپ کے بوڈی ایکسٹریچر پر دیپین کرتا ہے کیا آپ کی نیوٹریچر ریکوائنمنٹ کیا ہے پہلے تو اس راز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ویو پروٹین لینے سے منع کیوں کرتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ جو بوڈی ایک فٹنس ایمیج جو ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کے دماغ میں وہ بہت الگ ہوتی ہے ان سے جو ایک بوڈی بلڈر کے دماغ میں ہوتی ہے اگر کوئی ڈاکٹر سجا کر پوچھتا ہے سر آپ کے لیے فٹنس کے لیے کیا مطلب ہے تو وہ بولے گا ایک ایٹھلیتک بوڈی ایک بوڈی جو انٹرنل ہیلتی ہو جس کا ایل ڈیئر نورمل ہو ایچ ڈیئر رینج میں ہو جس کا ٹونٹ میلٹر ہیلت پرسنٹ آیا ہو جو بھاگ پائے جس کی کارڈیئر بہت بڑیا ہو جو فٹ ہو لیکن اسٹیکلیٹی ڈاکٹرز کو اتنا مطلب نہیں ہوتا ہے کی بوڈی دکھنے میں کیسی ہے اگر آپ ایک بوڈی بلڈر سے پوچھیں گے کیا آپ کو فٹ بوڈی کا کیا مطلب لگتا ہے فٹ بوڈی آپ کے لیے کیا ہے تو وہ بولے گا وی ٹیبل بوڈی لیس بڑیا ہونے چاہیے ایپس ہونے چاہیے ٹرائیس اپ کے سارے ہیٹر لگ لگ دکھنے چاہیے بائیس اپ بہت اچھے ہونے چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے جو اسٹیکلیٹی پریٹنگ ہوتی ہیں جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں لیکن اس کو انٹرنل فٹنس سے زیادہ مطلب نہیں ہوتا ہے لیس فیس اس گائز جو بھی بوڈی بیلڈر بوڈی بیلڈنگ کر رہا ہے وہ اسی پرپرس سے کر رہا ہے کہ وہ دیکھنے میں اچھا لگے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایکچلی فٹنس کے پرپرس سے بوڈی بیلڈنگ کرتے ہیں اسی لئے زیادہ سے ڈاکٹر اس کو سینس نہیں سمجھاتا کہ وہ اوپر سے پروٹین کیوں بے پروٹین کیوں لینا چاہ رہے ہیں اتنا بھاری یہ کر رہے ہیں وہ کٹ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں کیوں اتنا بڑا اور اتنا ڈیفائن ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ بوڈی بیلڈنگ والی جو بوڈی ہوتی ہے وہ صرف دیکھنے میں اچھی ہوتی ہے بٹ اس نوٹ آ ویری ہیلڈی بوڈی انسائٹ آپ اپنے ایکورمنٹ سے بہت پریشر ڈالتے ہیں اگر آپ اتنا زیادہ ویڈ گین کرتے ہیں اور یہ ایک لائف اسٹرائل چوائز ہے تو آپ آ جاتے ہیں اس پر کہ ویڈ پروٹین کون سا کس کے لیے صحیح ہے اگر آپ کو ویڈ بڑھانا ہے پروپر گیننگ کرنی ہے اگر آپ کا ویڈ چالیس پچاس کلو ہے اور آپ کو ستر اسی کلو لے کر آنا ہے تو آپ کو کھالی آئیسولین پروٹین اور ویب پروٹین سے فائدہ نہیں ہوگا آپ کو چاہیے ایک گرینر جس میں پروپر مارٹروٹیکسن بھی ہوگا جس سے بہت لوگ ایلرجک ہوتے ہیں اس لئے اس سے کیفل رہنا ہوگا مارٹروٹیکسن کاربو ہائٹیٹ فیٹ شگر اور یہ ساری چیزیں ہوں گی اور ایک بیلنس بارہ سو کلوچی کا شیخ بنے گا جس میں پچاس ساٹھ گرم پروٹین بھی ہوگا اور ایک بڑیہ اماؤنٹ کیلوریز اور کاربز بھی ہوں گے جو اوور آل بوڈی اور ویڈ کو پرموٹ کریں گی آپ لیورادا کا ماس گینر بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی گرینر یوز کریں ہر ڈبے کے پیچھے فیٹ لکھے ہوتے ہیں اور ان کے پوری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں تو آپ جب بھی گرینر لینے جائیں تو آپ پہلے چیک کر لیں اچھے سے آرام سے اس کو پڑھئے اور دیکھئے ایک اس کیوب میں کتنا پروٹین ہے کتنا فیٹ ہے کتنا کاربو ہائیڈیٹ ہے پھر ڈیفیجن لیجئے لیکن میں ایسی گرینر بہت جلدی ویڈ گین کرنے کے لیے گرینر بیسٹ ہوتے ہیں ان کے تھوڑے سے problematic side effects ہو سکتے ہیں اگر آپ بہت جلدی اپنا ویڈ گین کریں گے تو آپ کو stress marks پڑھنے کا خطرہ رہ سکتا ہے اور تھوڑا سا liver میں pressure پڑھتا ہے but it is not so classification کی بہت ڈرینجرز کوئی ہے so it is relatively safer option اب آ جاتے ہیں اس پہ کی آپ کو cut کرنا ہے یا پھر آپ کی body already اچھی ہے آپ کے پاس decent amount of muscle mass ہے آپ کو اس کو maintain کرنا ہے یا پھر دھیرے دھیرے lean muscle اس میں add کرنا ہے تو آپ کو کیا لینا ہوگا تو آپ کو لینا ہوگا آئیسو پیور یہ بہت ہی زیادہ processed way ہوتا ہے process کا مطلب اگر آپ ایک بار process کرتے ہو اس کو protein کو greener میں ڈال دیتے ہو اور اس کو بیش جاتے ہو ڈھائی ہزار تین ہزار ڈبے کے حساب سے وہ ہو جاتا ہے آپ کا normal protein لیکن آپ اگر آپ اسی protein اسی way کو جس کو آپ نے نکالا ہے اس کو آپ دوبارہ process کرو پھر دوبارہ process کرو پھر دوبارہ process کرو بہت بار process کرنے کے بعد ایک purified protein of way نکلتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں way آئیسولین یہ آپ کو benefits ضرور دے گا protein کے لیکن سارے benefits نہیں دے گا اگر آپ protein powder لیتے ہیں especially way protein powder تو آپ کو بہت سارے benefits ملتے ہیں جیسے آپ کو anti cancer benefit ملتا ہے یہ کافی approval ہے heart health manage کرتا ہے آپ کو cancer سے بچاتا ہے آپ کی age long کرتا ہے لیکن ایک limit میں اور یہ سارے چیزیں approval ہے جو داکٹر داکٹر آپ کو یہ بولتا ہے پیور فرم میں ہم فل ہوتا تو وہ غلط ہے تو یہ جو isolate ہے یہ ان کے لیے ہے جو لی muscle put on کرنی ہے جن کی body already اچھی ہے یا جن کو fat lose کرتے وے muscle gain کرنی ہے اب آز آتے ہیں ان پہ جن کو gainer واج ملٹ پسند ہی نہیں ہے مطلب کی کال پھول گئے تھوڑا سا پیٹ آگیا گیا مطلب soft سی پلکی سی لک آتی ہے کرنی سے اور ان کو شایئے کہ muscle gain کرنی ہے اور ان کو موٹا بھی نہیں ہو تو ان کے لیے blend protein آتا ہے یہ combat ہے یہ بھی ایک طرح سے مال گرین ری ہے لیکن اس میں ویر protein الگ سو process milk کیسنگ ہر چیز کا blend ہے وی اور کیسنگ میں کیا فرق ہوتا ہے وی بہت شارٹ ایکٹنگ پوسنگ ہوتا ہے 40 سے 50 میٹ لگتے ہیں ویر پروٹین کو بلٹس میں آنے میں اگر آپ اس کو exercise کے بعد لیں یہ بات صحیح ہے لیکن اگر آپ نے اپنے exercise سے پہلے chicken کھایا یا پھر کوئی بھی protein میل لیا ہے تو یہ anabolic window کا پروفرز جو ہوتا ہے وہ defeat ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ نے work out لیا تھا protein which تو آپ اس کے بعد وہ protein کبھی بھی لے سکتے ہو اس کا effect برابر ہی آئے گا کیسین کیا ہوتا ہے slow digestive protein ہوتا ہے جو دودھ میں پہ جاتا ہے cows milk میں 80% cows milk is کیسین اور وہ slow digestive ہوتا ہے اس لئے اس کو لوگ رات میں prefer کرتے ہیں اس کو ڈائج س ہونے 6 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں پروائیڈ کرتا رہتا ہے امینو ایس بلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں پروٹین کے لیکن لیکن اگر آپ وے لے رہے ہیں اور ساری سٹیڈیز میں پڑھ چکی ہوں میں آپ کو سائنٹیفکلی بتا رہی ہوں وے ہیس بین پرو وین ٹو وی مچ بیٹر دن کیسنگ وے کیسنگ کیسنگ سے زیادہ بیٹر ہے یہ چیز سائنس پروف کر چکی ہے بہت سارے پرائیڈ ہم اندر فیکٹنگ کرتے ہیں پروٹین کوالٹی انڈیکس ایمینو ایس پروفائلنگ یہ ساری چیز بیس پھائیا گیا ہے وے کے اندر مسل بلڈنگ کے لیے جو ایمینو ایس سیکس ہوتی ہے اور آخری چیز میں بولنا چاہتی ہوں کہ آپ سیپلیمنٹ انڈر سٹک کے جھاسے میں نہ آئے کہ آپ کو ڈی سی ڈی 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 کی آپ کو وے پروٹین بھی لینا آپ کو یوسین بھی لینا آئی سی یوسین بھی لینا یہ بھی لینا وہ بھی لینا ہے یہ سارے چیزیں آپ کو نہیں لینی اگر آپ وے پروٹین لے رہے ہیں وے پروٹین میں کافی ماترہ میں گلوٹامین پریزنٹ ہوتا جس کے بعد آپ کو کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب آتی بات کی آپ کو وے پروٹین لینا کس کے ساتھ ہے وے پروٹین آپ دودھ کے ساتھ لینا ہے پانی کے ساتھ لینا ہے اگر آپ کو اپنا ویر جلدی گین کرنا ہے تو آپ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں اگر آپ کی وڈی پہلے سے اچھی ہے اور آپ کٹ اور تھوڑی چیزیں کھالی چاہی کرنی تو آپ اس کو پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ اس کو آمن ویل کے ساتھ پی سکتے ہیں جس میں کم کیلوریز ہوتی ہیں آج کی میری ویڈیو یہی تک تھی اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں